بسم اللہ الرحمن الرحیم اعجاز امامت جابر ابن عبداللہ انساری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا امیر المومنین علی علیہ السلام نے ہمیں نماز فجر پڑھائی پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگو اللہ تمہیں تمہارے بھائی سلمان محمدی کی موت پر صبر عطا کرے اور تمہارے عجر میں اضافہ کرے اس کے بعد آپ علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمامہ اور چادر زیبتن فرمائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصا اور تلوار اٹھائی اور ناقہ غزبہ پر سوار ہوئے اور قمبر سے فرمایا کہ تم ایک سے دستک کی گنتی گنو قمبر کہتے ہیں کہ میں نے دستک گنتی گنی تو میں نے دیکھا کہ ہم سلمان فارسی کے دروازے پر کھڑے ہیں زادان کا بیان ہے کہ سلمان فارسی کی موت کا وقت قریب ہوا تو میں نے ان سے کہا آپ کو غسل کون دے گا تو سلمان فارسی نے کہا جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا تھا وہی مجھے غسل دے گا میں نے کہا رسول خدا کو تو حضرت علیہ وآلہ وسلم نے غسل دیا تھا مگر وہ اس وقت مدینے میں ہیں اور آپ مدائن میں تو حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا اے زادان جب تو میری تحت الحنق باندھے گا تو اس وقت تجھے قدموں کی چاپ سنائی دے گی زادان کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے سلمان کی تحت الحنق باندھی تو میں نے قدموں کی آہٹ سنی اور میں دروازے پر گیا تو امیر المومنین علیہ علیہ السلام کو موجود پایا آپ علیہ السلام نے فرمایا دادان سلمان اللہ کو پیارے ہو گئے میں نے کہا جی ہاں میرے سردار پھر آپ علیہ السلام اندر آ گئے اور سلمان فارسی کے چہرے سے چادر ہٹائی تو سلمان فارسی نے تبسم کیا تو حضرت علیہ علیہ السلام نے فرمایا ابو عبداللہ جب آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں تو ان کو بتائیے گا کہ ان کی قوم نے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے پھر امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی تجہیز و تکفین کی اور پھر آپ علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھی ہم امیر المومنین علیہ السلام سے انتہائی بلند آواز میں تکبیر سنتے رہے اور مجھے حضرت علیہ السلام کے ساتھ دو آدمی بھی دکھائی دئیے جب میں نے آپ سے ان کے متعلق پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک میرے بھائی جعفر تھے اور دوسرے خضر علیہ السلام تھے اور ہر ایک کے ساتھ فرشتوں کی ستر صفے تھیں اور ہر صف میں دس دس لاکھ فرشتے شامل تھے اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ